اوض باللہ الشمیع العلیم من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم و رضو عنہم و اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریاتوں کی نارے ہیں صحابہ آگا اگر چاند ہیں تو ستارے ہیں صحابہ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہونے دو اس قوم کو ذرا بیدار تو ہونے دو یہ ساری قوم ہی پکارے بھی ہمارے ہیں صحابہ حضرات زی وقار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دینا مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوت فورس شیال کورد زیر احتمام ادمد شہابہ و شان اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کانفرن زیاری و ساری ہے حضرات زی وقار میں بڑے ہی اختشار دنال عظمت صحابہ و شان اہل بیت اور عید چند تقاضے توڑے پیش خدمت کرنے چاننا بڑی معذرت اور بڑی محبت دنال جو لوگ پروگرام اندر تشریف نہیں لے آسکے زیادہ تو زیادہ انہ دے بارے اہوئی بات کئی جا سکتی ہے کہ محروم نے خیردی مجلس اندر نہیں پہنچے لیکن جڑا خیردی مجلس اندر پہنچ کے بھی دائیں بائیں بے توجہیدہ اظہار کر دے موبائل نہ کھیل دے اور اس دینی مجلس دی حرمت نو پامال کر دے یقیناً اس نو ظالم بھی کیا جا سکتے بدنشیب بھی کیا جا سکتے میں دعا تو اپنی بات داغاز کرنا الہ العالمین تیری توفیق دنال اک لمبے عرشت و بات بیت اللہ اندر اور مسجد نبوی اندر قلین بچھا دیتے گینے علماریاں اندر قرآن پاک رکھ دیتے گینے الہ العالمین اس پور علاقے دے موحدین اسی اس دعا تو آغاز کرنے اللہ پاک سانونا قلینہ تے بیٹھ کے ہاتھ اندر قرآن پاک پکڑ کے کعبات اللہ دے سامنے راج راج کے اللہ پاک سانو تلاوتاں کرن دی توفیق اتا فرما اللہ مسجد نبوی دیا نمازہ نصیب فرما حضرات زیوہ کار بالخصوص جو کلجز اور یونیورسٹیز دے طلبہ تشریف فرمانے عظمت سحابہ شان اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین جس بہترین انداز دے نال اہلِ حدیث نے شحابہ دی عظمت نو منے ہیں اہلِ بیت دی شان نو منے ہیں بلا مبالغہ اور بلا مقابلہ اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی زمین تے کوئی بھی جماعت تیدی مثال نہیں پیش کر سکتی سب نالو پہلی بات اسی شحابہ دی اہلِ بیت دی توہین بھی نہیں کر دے تنقیش بھی نہیں کر دے تبرہ بھی نہیں کر دے اور انکار بھی نہیں کر دے توجہ فرمانا یہ ہے مرکزی جمعیت اہلِ حدیث اور اہلِ حدیث یو ثورس دا پیغام الحمدللہ اللہ دی زمین تے اہلِ بیت اور شحابہ اکرام دی عظمت دا جو خاص شرف اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا کہ کسے جماعت دے نصیب اندر نہیں آیا کسے صحابی اور اہلِ بیت چوکی سے عظیم ہستی دی اہلِ حدیث تنقیش نہیں کر دا میں برملائے بات کہنی چاہنا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کوئی گھٹیا یا نکمہ ذہن رکھ دے نے بدترین گمرانے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اگر کوئی گھٹیا اور نکمہ ذہن رکھ دے بدترین انسانے سیدنا علی دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی گھٹیا ذہن رکھ دے میرا اور میری جماعت دا متفقہ موقفے ہیں کائنات دا بدترین انسان ہے الحمدللہ کسے اہلِ حدیث عالمِ دین نے آج تک کسے صحابی اور کسے اہلِ بیت دی ادنا جی غستاخیدہ سوچیا بھی نہیں حیرت دی باتے وے بڑے بڑے لوگاں نے اپنی فقہ نو بچان واسطے بڑیاں بڑیاں جسارتہ کی تیا کسے نے غیر فقی آکھے ہیں کسے نے کم علم آکھے ہیں کسے نے آکھے ہیں مغالطہ پہ گئے ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے ساڑے مسلک نو ادنا توہین تو بھی پاک فرمایا ہے اور دوسری بات اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال فضل و کرم دے نال سانو غلب تو بھی محفوظ فرمایا ہے نہ کسے صحابی دی عظمت اندر غلب کرنے ہیں نہ کسے اہل بیعت دی شان اندر غلب کرنے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا نے دماد مصطفیٰ نے مشکل کشا نہیں اگر مشکل کشا کہو گے تو پوجہ ہے پوجہ صرف اللہ دی ذات دی ہے الہ العالمین نے سانو تنقیص اور توہین تو بھی بچایا ہے اللہ پاک نے سانو غلب تو بھی بچایا ہے سیدنا حسین الفیار ہے لیکن انہ دے خون دی تجارت نہیں سیدنا حسین الفیار ہے لیکن سیدنا حسین دے نام دی ندر و نیاد نہیں اور اسی طرح اہلِ حدیث و جماعت ہے اللہ پاک نے سانو تبرہ تو بھی محفوظ فرمایا ہے نہ کسے صحابی تے تبرہ ہے نہ کسے اہلِ بیعت تے تبرہ ہے تولہ ہی تولہ ہے محبت ہی محبت ہے اور میں بات برملہ کہنی چاننا ان اللہ یطافعو ان اللہ دین آمانو میں بڑے شکر دے نہ لے بات کہنی چاننا قائدِ محترم دی موجودگی اندر بات کہنی چاننا اہلِ حدیث یوت فورس دے ذمہ درام دی موجودگی اندر بات کہنی چاننا اہلِ حدیث ہو اپنے اہلِ حدیث ہونتے خوش ہو جاؤ ارشِ بریتِ ربُّ الْعَالَمِين پیغمبر دے صحابہ دا دفاع کر دے اور فرشتِ الحمدللہ اہلِ حدیث نبی پاک دے صحابہ دا دفاع کر دے نہ توہین ہے نہ تنقیز ہے نہ غلوب ہے نہ تبرہ ہے نہ انکار ہے نہ بیویاں دا انکار نہ صحابہ دا انکار نہ پھیٹیاں دا انکار اللہ دی عزت دی قسم میرا مسلک بلکل چڑھ دے سورج دی طرح اللہ دی رحمت دے نال منور ہے روشن ہے عظمتِ صحابہ دے بارے اور شانِ اہلِ بیعت دے بارے اور آئیے جڑی اصل بعد میں توڑے پیش خدمت کرنی چاننا اے دن نالوں بڑھ کے صحابہ دی عظمت کی ہو سکتیے کہ تیرہ صدیہ چودہ صدیہ کموں بیش صحابہ و اہلِ بیعت تو بعد جیڑا بھی بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان دے کلمہ پڑھن تو بعد عوضِ اسلام نو قبول کرن تو بعد عوضہ سواب اللہ پاک اہلِ بیعت نو بھی عطا فرمان دے نے اصحابِ رسول نو بھی عطا فرمان دے نے جس بدبخت نو استنجیدہ طریقہ نہیں ہوں گا اگر اوکو شعابہ تے تبرہ کر دے اہلِ بیعت تے تبرہ کر دے اہلِ بیعت بھی پوجا کر دے اپنی بنی آخرت برباد کر دے شعابہ دی شب نلو بڑی عظمتیں ہے اہلِ بیعت دی شب نلو بڑی عظمت ہے اللہ دی زمین تے بلا مبالگہ کروڑوں مسلمان اہلِ بیعت لی صدقہ جاریہ نے اصحابِ رسول لی صدقہ جاریہ نے اور شب نلو بڑی عظمت ترشانے ہے حضرات شعابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اہلِ بیعت نے کلمہ پڑھن تو بعد قربانیاں پیش کیتیاں تن مند تن قربان کیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نے اہلِ بیعت نے دن رات اندر ایک ایک خجور چوس کے گزارہ کیتا ہے امت تک اللہ دا دین پہنچایا ہے اور میں اپنا موقع برملا بیان کرنا چاہنا یہ ہے اہلِ حدیث یوت فورس دا موقع اگر کوئی بد بخت زندی کے بعد کہے زمزم دا پانی پاک ہے زمزم دا پانی شفا ہے اگر کوئی زندی کہے کہ زمزم دا پانی پلید ہے زمزم دا پانی اندر بیماری ہے تُس ہی یہ بات کہو گے سردے باڑا تو لے کے پیران دے ناخنا تک تُو خود پلید ہے تُو خود بیمار ہے زمزم کل بھی پاک تھا زمزم آج بھی پاک ہے اگر کوئی آج بد بخت بد نصیب مصد نو مندر کہے پترین زندیگ ہے ملحد ہے چڑا مصد نو مندر کہے او دے ملحد ہون اندر کوئی شک نہیں میں تو اڈی گوائی سننی چاننا زمزم نو پلید کہنے والا زندیگ ہے مصد نو مندر کہنے والا زندیگ ہے مل کے بولو سارے بولو میرے پیغمبر دے مومن شہابہ میرے پیغمبر دے مجاہد شہابہ میرے پیغمبر دے غازی شہابہ میرے پیغمبر دے دھاجی شہابہ میرے پیغمبر دے شب زندہ تار شہابہ ان مومن شہابہ نو جو غاسے واکھے کافر آکھے مرتب آکھے ظالم آکھے مل کے بولو جب میں زمزم نو پلیت کہنے والا زندیق ہے مصد نو مندر کہنے والا زندیق ہے ملکے بولو شہابہ نو منافق کہنے والا انج نہیں انج نہیں شہابہ نو منافق کہنے والا سارے بولو شہابہ نو خاصب کہنے والا شہابہ پہ ارتقاب دا فتوہ لگانے والا کیوں فرمایا اولائکہ ہم المفلہون اولائکہ ہم الراشدون اولائکہ ہم المہتدون اولائکہ ہم الوارثون الذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہابہ دیت مدشان اہل بیعت حدیث ہسرائی بیان کر دے یہ میں رب العالمین یزمتے شہابہ دے اہل بیعت شانو بیان کی تا انما یورید اللہ لیوہ بانکو مرد ساہلال بیت ویطہرہ کم تطہیرہ شانی اہل بیعت حدیث ہسرائی بیان کر دے ان اللہ حسطفہ آدم ونوحوہ آلہ ابراہیم وآلہ عمران علی العالمین ذریعتم بعد ہم امبادم واللہ سمیعن علیم حضمتے شہابہ شانی اہل بیعت اہل حدیث ہسرائی بیان کر دے جہ میں رب العالمین قرآن پاک دیا ہے تا اندر بیان فرما دے وعد اللہ اہل حدیث ہسرائی بیان کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب دے نماز پڑھ کے اپنے حجرہ پاک اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر تو پاک نبی علیہ السلام تو سلام سے نبی اندر تشریف لے آئے حضران سیابا اکرام رزوان اللہ علیہ مجمعین نماز انشادہ انتظار کر رہنے نبی پاک نے فرمایا میرے سیابا ان اللہ تعالی یباہی بے کم الملائے کا تسی اللہ تھی زمین تھی ہو خوش نصیب ہو کہ تو آٹی وجہ تو اللہ عرش بری تھے فرشتے اندر فخر کر رہے آئے بغ بغ تو ایمان میں شک کرتے ہو طہارت میں شک کرتے ہو تقوی میں شک کرتے ہو اللہ عرش بری پر سیابا کی عبادت ریاضت دے کر نماز کا انتظار دے کر وضو دے کر سجدہ دے کر سیابا کا مجدوں میں پیٹھنا دے کر اللہ پاکر شیبریتے فخر کر رہے ہیں اور تو بدبخت اللہ دی زمین دے میرے ملک دے امن و پمال کر رہے ہیں میرے ملک دے حالات نو خراب کر رہے ہیں میرے ملک دے اندر افراد تفری کر رہے ہیں عدمت سیابا اہلِ حدیث اس انداز اندر بیان کر دے ہیں جنہیں رب نے قرآن اندر بیان فرمائی ہے اور اہلِ حدیث عدمت سیابا اور شانِ اہلِ بیعت اس انداز اندر بیان کر دے ہیں جنہیں سنداز اندر آمنہ دے درے یتیم جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیابا دی عظمت نو بیان فرمایا اہلِ بیعت شان نو بیان فرمایا ہے اگر کوئی بندہ پہاڑا دے برابر سونے دا صدقہ کر دے شخابت کر دے شہابہ دیکھ پاؤں مٹھی جودہ مقابلہ نہیں کر سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز اندر شہابہ دا شان مقام بیان فرمایا ہے اس انداز اندر اہلِ حدیث بیان کر دے شہابہ جنتینے شہابہ تیرا براجی ہے شہابہ ہمیشہ رب دی رحمت اندر میں اللہ کا دعاف اللہ ہو انہم اگر کوئی شہابہ کو کمی ہو گئی ہے تیرا اپنے معاف فرما دیتا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُمْ مِنْهُمْ جیڑا شہابہ دا مدہ قراندہ اہلِ بیان دا اللہ پاکنو دنیا آخرتیں زلیل کر دن دا آئیے لوگو جو میں آخرتیں پیغام دینا چاہنا ہے اہلِ حدیث نے عظمتِ سیابہ شان اہلِ بیان اوہی بیان کیتی ہے مرسی پڑھ کے بیان نہیں کیتی یا رب دا قرآن پڑھے یا پیغمبر دا فرمان پڑھے علمت سیابہ شان اہلِ بید اسی اوع اس طرحی بیان کرنے جہ میں شان اہلِ بید سیابہ نے بیان کیتی ہے جہ میں شان اہلِ بید سیدنہ بو بکر نے بیان کیتی ہے آئیے میں سحیح و لبخاری دی چند بات آن بیان کرن میرے ارتواڑے پیر و مرشد امام وال آنبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے شیابی حضرت ابو بکر شیطیق رضی اللہ تعالی فرمایا کر دے واللہ لکرابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب علیہ من کرابہ دی شیدنا ابو بکر فرما دینے لوگو منو اللہ دی قسمے منو اپنی علوا دینی پیاری نہیں جنہ منو نبی دا حسین پیار آئے جنہ منو نبی پاک دا خانوادہ پیار آئے چنہ منو نبی پاک دے احب علیہ بیارے نے حضرت ابو بکر قسموں اٹھا گیا اندر میں منو اپنی اولاد بھی ہونی پیاری نہیں حضرت ابو بکر شیطیق رضی اللہ تعالی حضرت حسن اپنے سینے نہ لگا کے کہہ رہنے علی حسن دی شکل نبی نہ مل دی ہے حسن دی شکل علی نہ نہیں مل دی ہے اینیا محبتہ کرنے والے پیار کرنے والے شیابا بیشان احل بیعت بیان کرنے والے اہل بیعتی عثمت بیان کرنے والے اہل حدیث بیشان اہل بیعت بیان کرنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو دے بارے میں پڑے آئے ایک دن مدینے دیاں گلیاں جے چل دے جا رہے ہیں تے چل دیاں چل دیاں سیدنا ابو حریرہ دے سامنے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی انہو آئے تے وے کے پرانے نقشے سیدنا ابو حریرہ دیاں نگاہ دے سامنے آگئے حضرت ابو حریرہ فرمان دینے حسن آج ذرا اپنے پیڑ تو کپڑا دے اٹھا میں تے نو اوس رہی بوسا دینا چاہنا جی دو بے میں پیغمبر تیری نافتیں بوسا دینے رہے سیدنا حسن نے اپنے پیڑ تو کپڑا اٹھا ہے حضرت ابو حریرہ بوسا دے رہنے حضرت حسن بوسا لے رہنے میں سوال کرنا چاہنا میرے ملک دی اندر فرہ تفری پھیلانے والوں میرے ملک دی اندر چھوٹیاں رہتاں بیان کرنے والوں غیر ثابت رہتاں بیان کرنے والوں من گھڑت واقعات بیان کرنے والوں میری بخاری کیوں نہیں بیان کردہ میری مسلم کیوں نہیں بیان کردہ میری مسلم دی احمد بن حنبل کیوں نہیں بیان کردہ میں سوال کرنا جی سیدنا ابو حریرہ دے دل دے اندر بھوگا دے پھر سیدنا حسن دی نافتیں بوسا کے ہوئے جی حلویتیں حسن دے دل اندر بھوگا دے پھر سیدنا ابو حریرہ واسدی اپنے پیڑ تو کپڑا کے اٹھا رہنے سچ کیا ہے اللہ دے قرآن نے روحا ماہو بینہم روحا ماہو بینہم سارے در ایک دا محبت میں پڑھو ہا روحا ماہو انج نہیں روحا ماہو آپ سے اندر پھلان دی بہار بن گئے اہلے حدیث الحمدللہ امن دا علم بردارے امن دا بردارے اپنے ملک دے اندر خیر و افیت سلام دید علم بردارے اہلے بیت سابرسول نل پیار کر دے رہے سابرسول اہلے بیت نل پیار کر دے رہے اسی اہلے بیت اشان اس رہی بیان کر رہے ہیں جو میں اشحاب نے بیان کی تا ہے آپ سے اندر پھلان دی بہار بن گئے کافرہ لئی ننگی تلوار بن گئے مخالف ویویخ کے حیران ہو گئے چھیڑے جھیڑے آقاد غلام ہو گئے جنتان دیوں نالی اعلان ہو گئے جنتان دیوں نالی اعلان ہو گئے اسی پھر ادمت سحابہ اس رہاں بیان کرنے آئے جو میں اہلے بیت نے ادمت سحابہ نو بیان کیتا ہے میں بڑے اختصار دن آز توڑے سامنے ادمت سحابہ شان اہلے بیت یہ کہ ترتیب رکھنی چاننا اسی ربدا قرآن پڑھ کی ادمت سحابہ بیان کرنے آئے شان اہلے بیت بیان کرنے آئے پھر اس طرح ادمت سحابہ شان اہلے بیت بیان کرنے آئے جو میں پیغمبر نے تیئی سالہ دورہ رسالت اندر بیان فرمائی ہے پھر اسی شان اہلے بیت اس طرح بیان کرنے آئے جو میں حضرات سحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے پھر اسی ادمت سحابہ اس طرح بیان کرنے آئے جو میں اہلے بیت نے ادمت سحابہ نو بیان فرمایا ہے آئیے میں چند باتیں توڑی حدمت اندر پیش کرنا چاہنا میرے اور تواندے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دماد سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی حدی میت پاک دے قریب کھڑے نیتے یا خان سوا دن آل تار حضرت علی فرمان لگے عمر اللہ پاک نے جڑا تیرے کڑو دین دا کام لے آئے او کام اسی کے میں کر سکنے آئے اس رتبے تیزی کے میں پہنچ سکنے آئے حضرت علی فرمان لگے میں ساری زندگی پیغمبر دے گوڑوں سوڑ دا رہے ہیں پیغمبر فرمان دے رہے ہیں میں آگیا ابو بکر آگیا میرا عمر آگیا اللہ دے نبی آگیا ابو بکر آگیا عمر آگیا اللہ پاک نے پیغمبر دی زندگی اندر بھی پیغمبر دے نار رکھے ہیں سیدنا علی گوائی دے رہنے وفات پاک تو باگ بھی نبی پاک دے نار رکھے ہیں سیدنا علی بھی پیار کرنے والے سیدنا حسن بھی پیار کرنے والے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دی سب نلو بڑی محبتیں ہیں سب نلو بڑا شام کے مقامے ہیں انا نے سیدنا معابیہ رضی اللہ تعالیٰ دنال مصالحت فرمائی انا دنال سلو فرمائی امت میں فتنے تو بچایا فساد تو بچایا جدو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا معابیہ دہیا کر چکے پیار کر چکے احترام کر چکے اہلِ تسنن اہلِ تشیع دیا کتابہ اندر آ چکیا پھر تو شیدنا معاویہ دے بارے زبان دراز کیوں کرنا اور میں الحمدللہ تاریخ دیا کتابہ دا ادنا طالب علمہ بہار الانوار نو دیکھ چکیا کشف الغمہ نو دیکھ چکیا رجالِ کشی نو دیکھ چکیا دیکھر اہلِ تشیع دیا رجال دیا کتابہ دیکھ چکیا اللہ بھی قسمے جو افراد تفری میں اپنے ملک اندر دیکھ رہے ہیں ماتم اپنے ملک اندر دیکھ رہے ہیں زنجیر زنی اپنے ملک اندر دیکھ رہے ہیں شہابہ تے ارتداد دے فرقیب ورمسلے اپنے فترے اپنے ملک اندر دیکھ رہے ہیں شہابہ تے تبرہ اپنے ملک اندر دیکھ رہے ہیں رب دی قسمے پہار الانوار اندر موجود نہیں شہی سند دے لار رجالے کشی اندر موجود نہیں کشف الغمہ اندر موجود نہیں تنکیح المقال اندر موجود نہیں میں سمیتا ہاں کہ حضرات صحابہ اے کرام رسوان اللہ علیہ مجمعین دیں بغز تھی وجہ تو نفرت تھی وجہ تو اللہ پاک نے اقید احد توحید بھی چین لیا ہے اقید سنت بھی چین لیا ہے حبے صحابہ بھی چین لیا ہے اور اللہ پاک نے اپندہ نشان bنا دیتا ہے اور الحمدللہ اللہ پاک نے صحابہ دی اسمتہ بھی باعث بنایا ہے اہل باعتی شانتہ بھی باعث بنایا ہے توائی تیسید نگر نگر גلی گلی ایلاد کرنے یہ سان و حسن و حسین پر آرینے سان و حسین پر آرینے وہ تیسہ دیا اکھییاں دے تارے نے سانو حسن و حسین پر آرینے وہ تیسہ دیا اکھیاں دے تارے نے پر چڑا ماندہ نہیں یہ نچارا شلال رلدہ روے گلی 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 ہے ہر چمن چمن ہر کلی کلی ابو بکر عمر عثمان علی اے جڑا لفظ ہے نا گلی گلی ایک دفعہ تو اڈے کو سونا چاہنا پھر انشاءاللہ میں بات ختم کرنا بیسے تسری نام نہ بولو پھر بھی اللہ پاک نے رول کے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے لیکن میری تو اڈی گوائی میرے تاکاڑی جائی دی سانو حسن و حشین پیارے نے ہوتے ساڑیاں اٹھیاں دیتارے نے یار لوگاں نے پتا کی سمجھے ہیں حسین ماتم نہیں کر دے بے سبری نہیں کر دے آہو بکا نہیں کر دے اور خونے حسین زیر عزیر تجارت نہیں کر دے یہ دا مطلب ہے نہیں کہ سیدنا حسینل پیار نہیں کر دے سیدنا حسینل پیار نہیں کر دے بی بی زہرانل محبت نہیں رکھ دے حضرت علی دی عصمت بیان نہیں کر دے سانو حسن و حسین پیارے نے ہوتے ساڑیاں اٹھیاں دیتارے نے پر جڑا من دا نہیں ہے نا چارانو شالا رول داروے ہو شالا رول داروے ہو شالا رول داروے ہو ہر چمن چمن ہر کلی کلی ابو بکر عمر و زمان علی فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ فِرَدَوْا وَحَجْرَنْ عَذِيمًا آخرتی عظمتِ شہابہ شانِ اہلِ بیعت میں تین تقادے بیان کرنے چاننا اہلِ حدیثوں میرے بذرگوں میرے نوجوانوں اگر پردی اندر میریاں موتدات شریف فرمانے صرف سلانہ عظمتِ شہابہ کانفرنس کافی نہیں سلانہ شانِ اہلِ بیعت کانفرنس کافی نہیں اگر شہابہ دی ادمتنوں بچانا چاندے دے اہلِ بیعت دے شانوں بچانا چاندے دے عشق و لکندر کتاب و سنت دی بالا دستی چاندے دے پھر ادمتِ شہابہ دا شب نہ لو پہلا تقادہ خانی اہلِ بیعت دا شب نہ لو پہلا تقادہ میں بڑی معذرت اور بڑی محبت دے لال اہلِ حدیث یوچ فورس دی فقادت کر کے پہلا تقادہ تو اڈی خرمت اندر پیس کرنا اور تو انہوں رب دا واستہ دے کے کہنا اگر شہابہ دی اسمت نو من دے جے اہلِ بیعت دے شان نو من دے جے پھر اپنے مدارس نو عباد کرو اپنے بچیاں نو مدارس دے حوالے کرو اپنے بچیاں نو ترجمہ کلاس اندر بھیجو اپنے بچیاں نو درسِ نسانی اندر بھیجو پھر میں تو انہوں رب دا واستہ دے کے کہنا اپنے مسجد دی کاری دی خدمت اندر اصافہ کر خطیب دی خدمت اندر اصافہ کر اینا دے خرج کر اے اللہ دی فوج ہے اللہ دی جماعت ہے اگر تیرے ملک دی اندر اسمتِ صحابہ زندہ ہے شان اہلِ بیعت زندہ ہے ان کو رائے کرام دی وجہ تو زندہ ہے ان خطبائے اسام دی وجہ تو زندہ ہے ان مدارس دی وجہ تو زندہ ہے وہ وقت آ چکیا ہے ہر میری مسلمان ماں امِ سلیم بن جائے اور انستی طرح اپنا ہر بیٹا مدارس دے حوالے کر دے میں دیکھ رہے ہیں میری نظرہ اتاس میں میرا دل خمکین ہے مدارس اجر دے چلے جا رہے ہیں مدارس فراد ہوں دے چلے جا رہے ہیں شعبہ حصفیہ کلاسہ اندر کنیاں دی جا رہی ہیں آؤ لوگو ان مدارس نوہ بات کرو حدیثنا لپیار کرو علمانا لپیار کرو اور اتھر رکے میں ایک بات کرانگا صحابہ دی عظمت ممننے والو صحابہ نے تو پورا پورا باغ اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتا ہے تیری مصد دا جڑا عالم ہے تیری مصد دا جڑا خطیب ہے تیری مصد دا جڑا امام ہے امین اباد خدمت کرنا ہے سات دا ارفیہ دا دا ارفیہ پنگرہ دا ارفیہ پھر گسا ڈھنڈا کرنا ہے امریکہ دا بیڑا گھرک ہو گئے ہے گسا نہ کری بیڑا گھرک تیرا ہو گئے ہے دین دا ڈاکو میں تیمو سمجھنا تجھے حدیب دا حق مارنے تاری دا حق مارنے عالم دا حق مارنے حافظ دی حوثیہ شکنی کرنے تُو عظمت سحابہ نو کی سمجھئے تانے اہلِ بیعت نو کی سمجھئے نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت سحابہ سمجھ گئے حضرت ابو طلح فرمان دے نے یہ دو قرآن پاک دی آئیت آئی نا لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّا تُنْفِكُو مِمَّا تُوْحِبُور سَبْنَا لَوْسِعَدَا قِيْنْتِ بَا مَسْجَدِ نَبِّی دے سامنے فرمائے اللہ دے نبی رب دے رستے اندر میں قربان کر دیتا اے لوگوں میں ایسے ایسے علاقے جاننا ایسے ایسے ٹاؤن جاننا مَسْجَدَا ایک تک نمازی کاری صاحب بھی خدمت پندرہ ہزار ایک تک نمازی کر سکتا ہے دس ہزار خدمت ایک تک نمازی کر سکتا ہے بیس ہزار خدمت ایک تک نمازی کر سکتا ہے اے نابیہ خوشیہ دا قتل نہ کر مطارس نو فیران نہ کر شعبہ حفظ دے حافظ بچے دی حوصلہ شکنی نہ کر الہاد پڑھ رہی ہے جہانت پڑھ رہی ہے زندیقیت پڑھ رہی ہے اگر اپنا مسلک بچانا چاہوں دے دے اپنی جماز بچانا چاہوں دے دے اتمت سحابہ بچانا چاہوں دے دے اپنے بچے مدارستے حوالے کرو اپنے بچیاں نو محدش بناو حافظ بناو عالم بناو مدارستے خرج کرو علماتے خرج کرو عزمت سحابہ دا سب نلو پہلا تقاضہ اور دوسری بات میں بڑی معجرت اور بڑی محبت نارز کرنی چاننا اتمت سحابہ اور شان اہل بیعت دا دوسرا سب نلو اہم تقاضائے ہے اپنی زبان نو ذکر والا بڑھاؤ اپنی زبان نو وضائف والا بڑھاؤ کس ایسے حابید بارے تصور کر سک دے صبح دے اذکار نہ پڑھ دا ہوئے شام دے اذکار نہ پڑھ دا ہوئے رات سان لگے دے اذکار نہ پڑھ دا ہوئے حضرت العمیر تشریف فرمانے ہزارہ دی تعداد اندر مجمع میں تو آڑے چو بلا مبالگا شنکڑوں ایسے نوجوان بذرک کھڑے کر سکنا کہ جنہ نو ہنڈی کڑھی تک آیت القرصیدہ ترجمہ بھی یاد لیا موفزہ تیندہ ترجمہ یاد نہیں شیدن علیوی المرتضیٰ دیکھو کہنے لگا بندہ جی میں مکروز آن فرمایا تینو میں کلمی نہ سخاما جڑے کلمی میں نو آمنا دے لال میں سخائل تیری دکا ہوں تے اگر کوئی بندہ آیا تو انہوں ذکر نہیں دیتا وظیفہ نہیں دیتا دعا نہیں دیتی ربنا نہیں جوڑیا دنیا شرک دا چورن بیٹھ رہیے پھٹر دا چورن بیٹھ رہیے اللہ پاک نے تینو مسئلہ کے حقات آ کیتا ہے چوہی کہ انہیں ورساب لے کے بیٹھا رہینا ہے چوہی کہ انہیں فیس بک لے کے بیٹھا رہینا ہے چوہی کہ انہیں دنیا دے معاملے لے کے بیٹھا رہینا ہے عدمت سحابہ شان اہل بیعتیں ہیں اے لوگوں مدارس آباد کرو اپنیاں زبانہ ذکر الہی نہ تر کرو صبح و شام دے اذکار یاد کرو رات سونے وقت دے اذکار یاد کرو اور آخری بات میں مسلم چو بیان کرنا ایک تابی بیان کردے نے عدرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی میرے دواز میں گیا فجر تو بعد دروازہ کھٹ کھٹایا تھوڑی دیر تو بعد شریف لے آئے کیوں تابی کہنے لگے عدرت جی فجر تو بعد اسی آرام کر رہے سو عدرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے میرے قرآن میرے بارے تو امید کر سکنا ہے کہ اسی صبح دے ٹیم اللہ دی یاد تو غافل ہو جائیے ذکر والی زندگی بناو لوگو ذکر والی زندگی اندر طاقت ہے ذکر والی زندگی اندر خیر ہے ذکر والی زندگی اندر نور ہے انشاءاللہ جدو مدارس عباد کرو گے علمات خرج کرو گے احادیث نو یاد کرو گے بچیاں نو مدارس دے حوالے کرو گے اور اپنی زبان تے اللہ دا ذکر رکھو گے انشاءاللہ جو میں اللہ پاک نے بھدرچ غلبہ عطا فرمایا ہے اللہ پاک اس کے طرح تو انہوں غلبہ عطا فرمائے گا شاید کہ تو انہوں اس مسئلے دا نہیں پتا بدد بڑا بڑا گناہ ہے نا تے غفلت بھی بہت بڑا گناہ ہے علمات شریف فرمانے پوچھ لو جے غفلتی جہنم اندر جائے گا تے بڑے بڑے لوگ غفلت بھی وجہ تو بھی جہنم اندر جانگے غفلتی نیم تو بھیدار ہو قرآن دا ترچمہ پڑھ اذکار پڑھ وصائف پڑھ فومہ پڑھ مدارس نل پیار کر اور جڑے چاریس سال پر یا سال دے بزرگ تشریف فرمانے میں بڑی معذرت نارز کرنگا کدھی کدھی بخاری دی کلاس اندر جا کے بیٹھے کرو کدھی کدھی ترمزی دی کلاس اندر جا کے بیٹھے کرو کدھی کدھی شعبہ حفظ دی کلاس اندر جا کے بیٹھے کرو منہوں کے بندے نے گھل سنائی شیخ صاحب اللہ عاد بڑے مارے ساں مکان دا قرآہ ونیساں دے ساکتا بس میں طلبانہ پیار کردہ رہا انہاں جا کے بیندہ رہا کھلاندہ پیلاندہ رہا انہاں دے سیرتے پیار وڑا حد تاردہ رہا آج میرے اللہ پاک نے منہ رزق بھی عطا کر دیتا عزت بھی عطا کر دیتی اللہ پاک نے شورت بھی عطا کر دیتی میں حضرت فیصل افضل صاحب انہاں دی پوری ٹیم اور سیال کو دی پوری چماعت نوں مبارک باگ پیش کرنا لیکن میں ضرور کرنا چاننا عزمت دے نال نال شان دے نال نال بھئی کچھ تقاضے بھی نے جڑے حسین شاہ اللہ پورے کرنے نے اللہ پاک نے عزمت اور شان دے نال ان اہم تقاضے انو اللہ پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عمیسو و سلامنا للمرسلیم والحمدللہ رب العالم